قرآن مجید کا تیتالیس سورہ سورہ زخرف اور پرعز حکمت کتاب ہے اور کیا ہم تم لوگوں کو نصیت کرنے سے صرف اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ تم زیادتی کرنے والے ہو اور ہم نے تم سے پہلے والی قوموں میں بھی کتنے ہی پیغمبر بھیج دیے ہیں اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے ان کا مزاق اڑایا تو ہم نے ان سے زیادہ زبردست لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ مثال جاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ ایک زبردست طاقت والی اور زی علم حسنی نے خلق کیا ہے وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں راستے قرار دیے ہیں تاکہ تم راہ معلوم کر سکو اور جس نے آسمان سے ایک موین مغدار میں پانی نازل کیا اور پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ بنا دیا اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے اور جس نے تمام جوڑوں کو خلق کیا ہے اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں میں سواری کا سامان فراہم کیا ہے تاکہ ان کی پشت پر سکون سے بیٹھ سکو اور پھر جب سکون سے بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے ورنہ ہم اس کو قابو میں لا سکنے والے نہیں تھے اور بہرحال ہم اپنے پروردگار ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں اور ان لوگوں نے پروردگار کے لیے اس کے بندوں میں سے بھی ایک جز اولاد قرار دے دیا کہ انسان یقیناً بڑا کھلا ہوا ناشکرا ہے سچ بتاؤ کیا خدا نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنے لیے لڑکیوں کو منتخب کیا ہے اور تمہارے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے اور جب ان میں سے کسی کو اسی لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے جو مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے کے گھونٹ پینے لگتا ہے کیا جس کو زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جھگڑے کے وقت صحیح بات بھی نہ کر سکے وہی خدا کی اولاد ہے اور ان لوگوں نے ان ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں لڑکی قرار دے دیا ہے کیا یہ ان کی خلقت کے گواہ ہیں تو انقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور یہ کہتے ہیں کہ خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے یہ صرف اندازوں سے بات کرتے ہیں کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ تمسک کیے ہوئے ہیں نہیں بلکہ ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چاہے میں اس سے بہتر پیغام لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے پیغام کے ماننے والے نہیں ہیں پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا تو اب دیکھو کہ تقزیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے اور جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے تمام معبودوں سے بری اور بیزار ہوں علاوہ اس معبود کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے کہ وہی انقریب مجھے ہدایت دینے والا ہے اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی نسل میں ایک کلمہ باقیہ قرار دے دیا کہ شاید وہ لوگ خدا کی طرف پلٹ آئیں بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے بزرگوں کو برابر آرام دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح رسول آ گیا اور جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں اور یہ کہنے لگے کہ آخر یہ قرآن دونوں بستیوں مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے تو کیا یہی لوگ رحمت پروردگار کو تقسیم کر رہے ہیں حالانکہ ہم نے ہی ان کے درمیان معیشت کو زندگانی دنیا میں تقسیم کیا ہے اور بعض کو بعض سے اونچہ بنایا ہے تاکہ ایک دوسر سے کام لے سکیں اور رحمت پروردگار ان کے جمع کیے ہوئے مال و مطا سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ دمام لوگ ایک ہی قوم ہو جائیں گے تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے لیے ان کے گھر کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں سب کو چاندی کا بنا دیتے اور ان کے گھر کے دروازے اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے بھی لیکن یہ سب صرف زندگانی دنیا کی لذت کا سامان ہے اور آخرت پروردگار کے نزدیک صرف صاحبانِ تقویٰ کے لیے ہے اور جو شخص بھی اللہ کے ذکر کی طرف سے اندھا ہو جائے گا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشین ہوگا اور یہ شیاطین ان لوگوں کو راستے سے رکھتے رہتے ہیں اور یہ یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہمارے اور ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا یہ تو بڑا بدترین ساتھی نکلا اور یہ ساری باتیں آج تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں کہ تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو کہ تم نے بھی ظلم کیا ہے پیغمبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں یا اسے ہدایت دے سکتے ہیں جو ذلال مبین میں مطلع ہو جائے پھر ہم یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیں گے تو ہمیں تو ان سے باہرحال بدلہ لینا ہے یا پھر عذاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا کر ہی نازل کریں گے کہ ہم اس کا بھی اختیار رکھنے والے ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو مضبوطی سے پکڑے رہیں جس کی وحی کی گئی ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل سیدھے راستے پر ہیں اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لیے نصیحت کا سامان ہے اور انقریب تم سب سے باس پرس کی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسولوں سے سوال کریں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجا گیا ہے کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی خدا قرار دیے ہیں جن کی پرستش کی جائے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے روسا قوم کی طرف پھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں لیکن جب ہماری نشانیوں کو پیش کیا تو وہ سب مزہ کا اڑانے لگے اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھلاتے تھے وہ پہلے والی نشانی سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی اور پھر انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا کہ شاید اسی طرح راستے پر واپس آجا اور ان لوگوں نے کہا کہ اے جادوگر موسیٰ اپنے رف سے ہمارے بارے میں اس بات کی دعا کر جس بات کا تجھ سے بعدہ کیا گیا ہے تو ہم یقینا راستے پر آ جائیں گے لیکن جب ہم نے عذاب کو دور کر دیا تو انہوں نے اہد کو توڑ دیا اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا اے قوم کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے اور کیا یہ نہریں جو میرے قدموں کے نیچے جاری ہیں یہ سب میری نہیں ہیں پھر تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو پست حیثیت کا آدمی ہے اور صاف بول بھی نہیں پاتا ہے پھر کیوں اس کے اوپر سونے کے کنگن نہیں نازل کیے گئے اور کیوں اس کے ساتھ ملائکہ جمع ہو کر نہیں آئے پس فرعون نے اپنی قوم کو سبک سر بنا دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی کہ وہ سب پہلے ہی سے فاسق اور بدکار تھے پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غزبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور پھر انہی سب کو اکٹھا غرق کر دیا پھر ہم نے انہیں گیا گزرا اور بعد والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا اور جب ابن مریم کو مثال میں پیش کیا گیا تو آپ کی قوم شور مچانے لگی اور کہنے لگے کہ ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ اور لوگوں نے ان کی مثال صرف زد میں پیش کی تھی اور یہ سب صرف چھگڑا کرنے والے تھے ورنہ عیسیٰ ایک بندے تھے جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے ملائکہ کو زمین میں بسنے والا قرار دے دیتے اور بے شک یہ قیامت کی واضح دلیل ہے لہذا اس میں شک نہ کرو اور میرا اتباہ کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے اور خبردار شیطان تمہیں رائے حق سے روک نہ دے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور جب عیسیٰ ان کے پاس موجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے کہ بعض ان مسائل کی وضاحت کر دوں جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہے لہذا خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی عبادت کرو کہ یہی صراطِ مستقیم ہے تو اقوام نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا افسوس ان کے حال پر ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا کہ ان کے لیے درکناک دن کا عذاب ہے کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکے آج کے دن صاحبانِ تقویٰ کے علاوہ تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے میرے بندوں آج تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ تم پر حزن و ملال تاری ہوگا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں پر ایمان قبول کیا ہے اور ہمارے اطاعت گزار ہو گئے ہیں اب تم سب اپنی بیویوں سمیت اعزاز و اعترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے گرد سونے کی رکابیوں اور پیالیوں کا دور چلے گا اور وہاں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو پھلی لگیں اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں ان عامال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے جو تم انجام دیا کرتے تھے اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤگے بے شک مجرمین عذاب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان سے عذاب منقطع نہیں ہوگا اور وہ مایوسی کے عالم میں وہاں رہیں گے اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے یہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے اور وہ آواز دیں گے کہ اے مالک اگر تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے تو بہت اچھا ہوتا تو جواب ملے گا کہ تم اب یہی رہنے والے ہو یقینا ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے کیا انہوں نے کسی بات کا محکم ارادہ کر لیا ہے تو ہم بھی یہ کام جانتے ہیں یا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کے راز اور خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں تو ہم کیا ہمارے نمائندے سب کچھ لکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی فرزند ہوتا تو میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں وہ آسمان و زمین اور عرش کا مالک ان کی باتوں سے پاک اور منزہ ہے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے باتیں بناتے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں یہاں تک کہ اس دن کا سامنا کریں جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے اور وہی وہ ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے اور وہ صاحب حکمت بھی ہے اور ہر شہ سے باخبر بھی ہے اور بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمان و زمین اور اس کے مابین کا ملک ہے اور اسی کے پاس قیامت کا بھی علم ہے اور اسی کی طرف تم سب واپس کیے جاؤگے اور اس کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں مگر وہ جو سمجھ بوجھ کر حق کی گواہی دینے والے ہیں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ خود ان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ تو پھر یہ کدھر بہکے جا رہے ہیں اور اسی کو اس قول کا بھی علم ہے کہ خدایہ یہ وہ قوم ہے جو ایمان لانے والی نہیں ہے لہٰذا ان سے موہ مور لیجیے اور سلامتی کا پیغام دے دیجیے پھر انقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا سلامتاوہ موسیقی